بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج سموار پیر کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں سموار کا دن بڑا خاص ہوتا ہے اس دن ہمارے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں لہٰذا آج کے دن کو ہمیشہ دعاوں میں گزارا کریں آج کے دن آپ ایک وظیفہ بھی ضرور کریں دنیا کا کوئی مسئلہ ہو کوئی غم یا پریشانی ہو اس وظیفے سے ضرور حل ہو جاتی ہے کرنا آپ نے ایسے ہے آج کے دن بھی اور ہمیشہ تنہائیوں میں بیٹھ کر دل کے ساتھ چاہے تین چار منٹ ہی سہی درودہ ابراہیمی کو پڑا کریں میرے بھائی اور بہنوں جتنی دیر آپ درودہ پاک پڑھتے رہتے ہیں اتنی دیر اللہ کے فرشتے آپ کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر سوچیں جب آپ درود پڑھے ہوں گے ادھر اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے آپ کے لئے تو پھر آپ کے غم دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے فرشتوں کی دعائیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے سوچیں زندگی کے کتنے دن ہم نے ضائع کر دیے بغیر درودہ پاک پڑھے آئیے آج نیت کرتے ہیں جتنے دن باقی بچے ہیں درودہ پاک روزانہ پڑھ کر گزارہ کریں گے ایک بندہ مجھے کہنے لگا کاری صاحب میری زندگی میں بڑا مسئلہ تھا میں نے درودہ پاک پڑھنا شروع کر دیا ابھی تین دن ہی پڑھا تھا میرے رب نے میری بہت بڑی پرشانی تھی وہ دور کر دی اللہ اکبر ہر مسئلہ حل ہو جائے گا بس آپ درودہ پاک پڑھتے رہیں ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں آپ کو اثر ضرور نظر آئے گا آخر میں دعا ہے رب العالمین سے ان تمام بائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے رب کعبہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین